مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا بولوں لیکن یہ ہے کہ گاڑی اس طرح ہے کہ گاڑی اب ہاتھ میں نہیں آرہی میرے مینز کے بہت معاشر بہت سموتھ ہو چکی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے نا اس کے پاؤں ہی نہیں ہو گئے اسلام علیکم فرینڈ یہ ہے ڈی ہارٹسو میرا ای ایس ٹوڑھو سوزن تھاٹین موڈل آئی ہے اس گاڑی کی پک تو ہے نہیں اور گاڑی جٹکے بھی مارتی ہے چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے ویڈیو جنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایگن پیکلک کریں تاکہ آپ کو آج شوڑیو ملتی رہے تو گاڑی والے سب پرشان ہے اس سے تو ان کی پرشانی آئی دور کریں گے دیکھیں ویڈیو تو کرتے ہی کام شروع ڈیارٹسو میرا ای ایس کا یہ ہے جی سو ساٹھ سی سی تو تھرباری اس کی گندی ہے سپا پلک کھول گی ہیں اور سیزن سنسر چیک کریں گے اس کا اور سپا پلک میں لگانے میں ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کیوں یہ غلطی کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے گاڑی کے اوپر ایک دریئے فارڈ لگتے ہیں جو ہم نے سپا پلک لگاتے ہیں وہ صحیح لگاتے نہیں ہیں دوسرا گاڑی والے آئی ہیں ٹراسپیشن آئیل چینگ کرنے کے لیے اس کا کہ ٹراسپیشن آئیل میں نے چینگ کروایا ہے تو وہ غلط ہو گیا ہے جو اس کا ہم نے کہا ہے کہ پہلے چیک کرتے ہیں اس میں فارڈ کیا ہے تو یہ پڑی نہیں ہے اس کی ایشن کوائل تینوں کے تینوں ٹھیک ہیں ان میں کوئی ایشو نہیں ہے گاڑی پک لیتی نہیں ہے جڑکے مارتی ہے یہ دیکھیں یہ لگے میں اس میں سپا پلک فورٹین میلی میٹر والے ایک لگاو ہے ڈینسو کا اور دو لگے ہوئے ہیں اینجی کے کے یہ جو سپا پلک لگے ہوئے ہیں ان میں ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں لگانے میں اس مارڈل میں یہ سپا پلک نہیں آتے اس مارڈل میں یہ سپا پلک نہیں آتے اور ہم لوگ یہ ہی لگاتے ہیں دیکھیں میں نے سپا پلک اس میں لگایا اور یہ بیچ میں فکس ہی نہیں ہو رہا اور باہر کر رہا ہے کیونکہ یہ سپا پلک اس کے ہائی نہیں ہے اس کے سپا پلک لگاتے ہیں سکسٹین میلی میٹر سائز کے ریڈیم سپا پلک اینجی کے کے ہم لوگ یہ لگاتے ہیں یہ دو کام کرتا ہے یہ سپا پلک ایک تو کپریشن لی کرتا ہے دوسرا سپاک لی کرتا ہے اور گاڑی کو تنگ کرتا ہے ایک تو فال یہ ہے اب سپا پلک اس کی چین کریں گے جو اس کے اردل سپا پلک ہیں وہ لگائیں گے اور ایک اور فال دیکھیں آپ اس کے در وہ کیا ہے یہ تو سپا پلک اس کے ہی نہیں ہے اس کے در جو اردل سپا پلک ہیں وہ ہم لگائیں گے جو اس کے اپنے آتے ہیں سسٹین میلی میٹر کے اور ریڈیم این جی کے کے یہ سپا پلاغس کے نہیں ہیں لہٰذا یہ چاہیے کریں گے اب اس کا اوکسیجن سنسر ون کھول لیتے ہیں اس کو کھول لیا باہر نکال لیا اب وہاں گندہ وہاں ہے تو اس کا جو کیٹلیٹک کلومیٹر ہے وہ چیک کرتے ہیں مگر جیسے کیٹلیٹک کلومیٹر چیک کیا ہے تو اس کے اندر کیٹلیٹک کلومیٹر ہے ہی نہیں اس کے اندر کیٹلیٹک کلومیٹر نہیں ہے اس کے اندر کیٹلیٹک کلومیٹر نہیں ہے مگر گاڑی انجن سائن نہیں شو کر رہی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا انڈ پہ انجن سائن شو کیوں نہیں کر رہی کیٹلیٹک کا کوڑ کیوں نہیں دے رہی اس کی اوپر بھی جگار کیا ہوا ہے یہی بھی آپ کو بتاؤں گا انڈ پہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے سپار پلگ میں کیا فرق ہے یہ میں نے مہنگوائے اس کے اورینڈل سکسٹین ملی میٹر والے ریڈین سپار پلگ انجی کیے کے یہ تینوں کی تینوں میں نے انشیں کوئی میں لگا دیئے ہیں لگا دیئے ہیں مگر یہ میں نے کھینکییں تو باہر آئے ہیں مگر جو لگے ہوئے تھے گاڑی میں وہ دیکھیں آپ کتنے لوز ہیں بہت لوز ہیں سپار پلگ دیکھ رہے ہیں آپ جس کی بہت سے کمپریشن میں لیگ ہوتا ہے اور سپارک بھی اس کا گاڑی کا لیگ ہوتا ہے یہ اس کے ہیں سپار پلگ انجی کیے کے اوریجنل یہ ہم فٹ کریں گاڑی کے اندر پھر آپ دنہیں گاڑی کی پرفارمس کیسی ہے اب ہم اس کی تھارباری کھول لیتے ہیں اور انٹیک چیک کر لیتے ہیں اور تھارباری کی جو پوزیشن ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کیا پوزیشن ہے موسیقی 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 ہے اس کیا صورتیں آ رہا یہ ہے یہ اس کی فیور انجیکٹر یہ بھی کاربن سے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اچھی دیکھ سے کلیننگ کریں گے تو اب ہم اس کا انٹیک بائے نکالتے ہیں کھول کر یہ جی اس کا انٹیک بار آگیا یہ دیکھنے آپ یہ پورا کا پورا کاربن سے بھرا ہوا ہے اس کی بہت ہی پوری حالت ہے اس کو بھی اچھی دیکھ سے کلیننگ کر کے بلکل نیٹر کلیننگ کریں گے اور جو اس کے ہے انٹیک اور چھائیڈ اس کو بھی اچھی دیکھنے سے حساب کریں گے لہا کہ گاڑی ہو جائے ایزی تو اب ہم نکال لیتے ہیں اس کا فیول پاپ فیول ٹینک ہم نے بائے نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے یہ اس کا فیول پاپ اور فیول فیلٹر جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کا فیول پاپ فیلٹر بائے نکال ہے اس کا یہ دیکھ رہے ہیں بلکل چوک ہوا ہے بلکل بند ہوا ہوا ہے اور بہت ہی پوری حالت اس کی یہ ہم چینج کریں گے اس پاپ لگ ہم چینج کریں گے اس کے اخجین سنسلس کا صاف ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے انٹیک یہ صاف ہو رہا ہے دیکھیں آپ بہ گندہ ہے اس میں ہم صاف کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے منگوائے لیا ہے جی نیا پورا کا پورا اس کا قابلی فیول پاپ اور فیلٹر اور یہ ہے اس کا پرانہ یہ دیکھیں بلکل چوک اور بند ہوا ہوا ہے یہ ہم پورا بک بورا چینج کریں گے دوسرا فارسہ جیس کا یہ جو دیکھیں آپ فیول فیلٹر یہ بلکل چوک تھا یہ ہم نے مکمل نیا منگوائے لیا ہے اب ہم کہہ لیتے ہیں ٹینک میں فٹ اور ٹینک کو گاڑی میں فس کہہ لیتے ہیں پھر چیک کریں گے کہ اب کیا صورتحال ہے اب ہم اس کے جو ہیں سپارک پلک وہ لگا لیتے ہیں گنشن کوئل ہم نے اپر اخت دی تھی تاکہ کوئی چیز بھی بیچ میں نہ گر جائے تو جو اس کے سپارک پلک ہے ہم لوگوں نے انجی کے کے اوریجنل سکشتین میلی میٹر والے ریڈیم یا انہیں مگوالی یہ ہے یہ ہم لگائیں گے ان کو فس کریں گے یہ اس کے ہیں اور انجیل سپارک پلک سسٹین میلی میٹر والے انجی کے کے ریڈیم تو ان کو کہہ لیتے ہیں ہم ٹائٹ اچھے تھی کے ساتھ اور اب اس کا جو ہے آخشین سنسر اس کو ہم لگا لیتے ہیں ساف ہو گیا کیونکہ اس کے ادھر کیاڑک کی مٹر نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے اور گاڑی ایرر کیوں نہیں دے رہی کیا جوال کیا ہوا ہے اس کو کر لیتے ہیں ٹائٹ اچھے تھی کے ساتھ اب اس کے بعد ہم لگا لیتے ہیں جی اس کا انٹیک یہ دیکھیں آزا انٹیک ماشاءاللہ بالکل نیٹ اینڈ ہو گیا ہے کلین بالکل نیا کیا نیا ہو گیا ہے اب ہم لگا لیتے ہیں اس کی ایشن کوائل اب لگا لیتے ہیں ہم اس کے فیول انجیکٹر اس کا انٹیک فیول انجیکٹر تھوٹر باڈی اس کے سپا پلا ایشن کوائل اور چیزیں سینسر یہ سب چیزیں اچھی تھی کے ساتھ ہم فس کر لیں گے اور تھر باڈی کو بھی ہم فس کر لیں گے اچھی تھی کے ساتھ اس کے بعد ہم گاڑی کریں گے سٹار اور گاڑی کو کریں گے ہم ڈرائیو اور چیک کریں گے ماشاءاللہ کام مکمل ہو گیا ساری فٹک مکمل ہو گی ہے گاڑی کو کر لیتے ہیں سٹار اور کرتے ہیں ڈرائیو تو گاڑی ماشاءاللہ ڈرائیو کر رہے ہیں جن کی گاڑی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کیا پوزیشن ہے اور کیا اتاثرات ہے ان کے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا بولوں لیکن یہ ہے کہ گاڑی اس طرح ہے کہ گاڑی اب ہاتھ میں نہیں آرہی میرے مینز کے بہت ماشا نا بہت سموتھ ہو چکی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے نا اس کے پاؤں ہی نہیں ہو گئے ماشا نا ماشا نا ماشا نا اس لیے کہ جب میں نے لی تھی گاڑی اور ابھی اتنی سپیڈ نہیں تھی اس طرح سے نہیں تھا کہ جیسے موطنس لیتی جو اب پھر رکی جاتے ہیں اچھا میں سمجھتا تھا کہ شاید چھ ساٹھ سی سی نا سپیڈ کام ہوتی ہے یہ میرا اس ہے اس کی ٹھول ایوریج اس کی پک بہت 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 ہے ماشا ناüre چاہتا ہے مجھے منسول بھائی آپ نے بہت زبردست لیکن یہ ہے کہ جب میں چلا رہا ہوں میں نے چلانی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے کہا تو میں نے چلائی اور چلانے میں تو یہ واقعی ماشاءاللہ جی گاڑی اے ون ہوگی یہ ہے گاڑی والے بہت خوش ہیں اور میں ہی بہت خوش ہوں جب گاڑی والے ہو جاتے ہیں خوش تو میں بھی خوش کام ماشاءاللہ میں کمل ہوگیا چلے گی ہے چینل کو سسکرائب کریں نماز پانڈم قیم کریں دوشی وکریں دعویہ رکھیں اللہ حافظ